تمام جماعتوں کے جس میں وہ جماعتیں ہیں جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں جس میں وہ قیادت ہے جن کے جمہوریت کا لفظ کہتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں وہ رات کے اندھیرے میں بغیر ترمیم دیکھے ترمیم کرنے کو تیار تھے یہ کون تھی جمہوریت ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ترامیم کر دیں جس کا عوام کو علم نہ ہو جس کے جو عوام کے نمائندے جیسے بھی ہوں فارم فورٹی فائب کی ہوں فورٹی سیبن کی ہوں وہ انہوں نے بھی نہیں دیکھا ہوا کسی بھاگی وزیر نے نہیں دیکھا ہوا کسی سیلیٹر نے نہیں دیکھا قومی سیلی کے ممبر نے نہیں دیکھا اور آپ پاس کرنے جا رہے ہیں یہ کونسی سوچ ہے؟ تو آپ نے اگر ترمیم کرنی ہے یہ ترمیم کرنا پارلیمان کا حق ہے لیکن اتنا ہی حق اس ملک کے عوام کا ہے کہ وہ اس ترمیم کو دیکھ سکیں کہ ہمارا پارلیمان کیا ترمیم کر رہا ہے یہ بڑی بنیادی بات ہے ترمیم کا حق پارلیمان کو ہے لیکن وہ لا بیدود حق نہیں ہے آپ جو فنڈمنٹل رائٹس ان کو نہیں شیڑ سکتے آپ جو اظہار رائے کہاں کہ وہ عوام سے نہیں لے سکتے آپ جو عوام کے بنیادی حکومت ان کو آپ نہیں شیڑ سکتے جو ہیمار رائٹس کی ایشوز ان کو آپ نہیں شیڑ سکتے جو میری ریڈ جورو دکشن ہے وہ آپ مجھ سے نہیں لے سکتے یہ بہت سی باتیں ہیں اگر ترمیم کا صرف ایک طریقہ ہے ترمیم حکومت بنائے عوام کے سامنے رکھے اسمبلی کے فلور پر اس کو رکھ دیں اس کے بعد عوام اس پر رائے دیں مہینہ لگائیں دو لگائیں تین لگائیں وہ کمل طور میں رائے آ جائے پھر اسمبلی کے اندر بھیس ہو اس کے بعد ترمیم ہو تاکہ ہر ایک کو پتا چلے اس ترمیم کا مقصد کیا ہے یہ ترمیم کیا عوام کو دے گی یا کیا ان سے لے گی اور یہ ایک بڑی واضح حقیقت ہے جو مسعود ترمیم کے آئے ہیں پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے یہ حکومت ہے تو کوئی مسعودہ عوام کے سامنے نہیں رکھا وہ صرف اور صرف حکومت کو اختیار دیتے ہیں ملک کی عدلیہ کو پرقبضہ کرنے کا اس ملک میں عدلیہ وہ ترمیم جو عوام کے سامنے آئی ہیں اگر وہ آئیں اس ملک میں عدلیہ کے وجود ختم ہو جائے گا کیا ہم ایسی ترمیم چاہتے ہیں تو آج کیوں حکومت جو ہے وہ عوام سے خائف ہے کیوں عوام سے خوف کھاتی ہے کیوں ترمیم عوام کے سامنے نہیں رکھتے جو میں نے پہلے کہا دو قوانین بنے اندے قانون ہیں وہ صرف عوام کا حق ان سے لینا چاہتے ہیں ہماری حکومتیں قوانین بلاتی ہیں اپنی سہولت کے لیے عوام کو تکلیف دینے کے لیے ان کا حق غصب کرنے کے لیے یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں آج جو بلوڑستان میں جو نوجوان سوچ رہا ہے آج جو خیبر مختلفہ میں نوجوان سوچ رہا ہے اس کو سننے کی ضرورت ہے اس کو عزت دیں یہ پاکستان کی حکومت کا فرض ہے بہت پشتاوے ہم نے ماضی میں بھی دیکھیں آج اس معاملے کو سمجھیں کہ ہمارا بلک اس طرف جا رہا ہے آج آپ کو نوجوان کیا سوچ رہے ہیں نوجوان اس ملک کا دو تہائی ہے اگر آپ دو تہائی کی آواز کو نہیں سنیں گے تو پھر کل صرف پشمانی ہوگی اور تکلیف ہوگی تو آج ان دو صوبوں میں جو حالات ہیں حکومت کی ذمہ داری ہے یہ پارلیمان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سمجھیں ان کو سنیں ان کو عزت دیں ان کی رائے کا اعترام کریں ان کا حق ان کو دیں اور ان کی جو ہم نے ان کو جو مواقع ہوئی سر کرنے ہیں روزگار کے کاروبار کے یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کی ذمہ داری سڑکیں بند کرنا نہیں ہوتا یہ ذمہ داری دو طرفہ ہوتی ہے جب آپ آئینی عددار ہو آپ کسی ملکی رزعظم ہو آپ وزیر ہو آپ چیف منسٹر ہو آپ پر بھی کچھ ذمہ داری ہے آپ بھی الفاظ وہ استعمال کریں بات وہ کریں کام وہ کریں جس سے ملک میں جمہوری قدروں کی اخلاقی قدروں کی پارلیمانی قدروں کی نفی نہ ہو آج ملک کو ہم نے جوننا ہے ملک مزید تفریق برداشت نہیں کر سکتا مزید نفاق برداشت نہیں کر سکتا آج ہم نے ملک کو آئین کے راستے پر لانا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس ملک کے ہر آئینی عدددار جس نے ملک کے آئین کی تیاد حلف اٹھایا ہو وہ ملک آئین توڑ رہا ہو یہ ممکن نہیں ہے آئین کے ایک روح ہوتی ہے آپ نے اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے آپ نے اس کے مطابق قانون بنانے ہوتے ہیں اس کے مطابق گورننس کرنی ہوتی ہے آج ہم ان سب باتوں سے بے خبر طاقت کے زوم میں وہ کام کر رہے ہیں جو ملک کو بہت نقصان دیں گے یہ بات ہے سمجھنے کی ضرورت ہے اس ملک میں جو صاحب اقتدار ہیں جو صاحب اقتدار ہیں آج ان کو بیٹھ کر اتفاق سے اس ملک کے نظام کو چلانا ہے آج اس ملک کے مشکلات ہیں وہ مزید نفاق برداشت نہیں کر سکتی یعنی ترامیم جو رات کے دیلے میں ہوتی ہیں یہ ملک کے اندر مزید تفریق پیدا کرتی ہیں مزید مسائل پیدا کرتی ہیں مزید عوام کو بزن کرتی ہیں یہ باتیں ہم رکھنا چاہتے ہیں آج کے حکمرانوں کے سامنے کہ آپ کے بعد صرف ایک راستہ ہے اس ملک کی پولٹیکل لیڈرشپ اس ملک کی جوڈیشل لیڈرشپ عدیہ کی لیڈرشپ فالج کی لیڈرشپ یہ ایک ٹیبل میں بیٹھیں آگے کا راستہ کا تعیون کریں اور ملک کو اس پر چلائیں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے آج دشمنی کر کے آپ اس میں سیاست دشمنی کا نام نہیں ہے سیاست گالی گلوچ کا نام نہیں ہے آج اس لوگ کے ملک کے لوگ مایوس ہیں سیاست دانوں سے کیونکہ آج کوئی بھی جماعت عوام کی بات نہیں کر رہی عوام کی تکلیف کی بات نہیں کر رہی ملک کی تکلیف کی بات نہیں کر رہی وہ صرف اپنی کرسی کی بات کر رہی ہے وہ صرف اپنی ذات کو جو مشکل لفظ کی بات کر رہی ہے غیر قانونی عمل کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے ہم ہماری جواعت ہے عوام پاکستان ہم سب سے پہلی بات یہ کرتے ہیں آپ نے کسی کو جیل میں ڈالنا ہے آپ نے کس پر مقدمہ بنانا ہے قانون کے مطابق ہونا چاہیے پرسیکیوشن ہونی چاہیے پرسیکیوشن نہیں ہونی چاہیے ملک میں قانون ہے ملک میں آئین ہے ملک کا نظام اس کے مطابق چلنا چاہیے یہ بنیادی باتیں ہیں جو ہم نے آج بھی کی ہیں اس سے بہلے بھی کرتے رہے ہیں آج بھی آپ کے سامنے کر رہے ہیں کہ آج ملک کو ایک ڈائلوگ کی ضرورت ہے ایک نیشنل ڈائلوگ کی ضرورت ہے ایک راستے کے تائین کرنے کی ضرورت ہے ہم نے فاتح کے عوام کے معاملات کیسے طے کرنے ہم نے بلوچستان کی معاملات کیسے طے کرنے ہم نے خیوٹ مختلفہ کے معاملات کیسے طے کرنے ہم نے ملک کے نوجوان کو کیسے امید دینی ہے ہم نے ملک کی معیشت کیسے دروس کرنی ہے یہ ملک کے مسائل ہیں ملک کا مسئلہ ایک جلسہ نہیں ہے کہ آپ چوبیس کروڑ عوام کے ملک دارال حکومت بند کر دیں صرف اس مقصد کیلئے کہ اکٹھے اگر دو گھنٹے جلسہ نہ کر سکیں کروڑوں اربوں روپے آپ نے خرچ کر دیئے ان اٹھے سیدھی حرکتوں میں آپ سے کوئی پوچھنے والا ہے یہ آپ کی سوچ کس طرف جا رہی ہے یہ وہ بنیادی باتیں جو میں پشاو پریسٹ لاب کا مشکور ہوں جنہوں نے موقع دیا یہ باتیں ہم ہر جگہ کرتے ہیں کل لاہور میں کی اسے پہلے سن آباد میں کی ہیں کراسی میں بھی کی ہیں دیگر جگہ میں بھی جائیں گے ہم صرف آج بات ملک کی کر رہے ہیں ملک کے مسائل کی حل کی کر رہے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ آپ کے لئے کوئی راستہ نہیں ہے جی دیکھیں یہ میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ آئینی عددار ہوں علی عمین گھنڈاپور صاحب میرے ساتھ اسمبلی میں رہے ہیں علی عمین گھنڈاپور اور آمی ہے چیف نیسٹر علی عمین گھنڈاپور کی ذمہ داری کچھ ہو رہے ہیں انہوں نے ایک آئین کی تحت حلف لے کر چیف نیسٹر بنے ہیں ان کو اس حلف کے اندر رہنا چاہیے کوئی ان کا عمل ایسا نہ ہو کہ اس ملک کے نظام کو ٹھیس پہنچے اگر ان کے خلاف کوئی غلط بات ہوئی ہے یہ ان کا حق ہے کہ اس پر ادالت جائیں اس میں اگر کسی نے حق تلفی کی ہے پرچان درز کر سکتے ہیں یہ ان کا حق ہے ہر شہری کا حق ہے لیکن اس نظام کے خلاف آئین کے خلاف کوئی ایسا عمل کسی آئینی عددار سے نہیں ہونا چاہیے جس سے ملک کے وفاق کو نقصان پہنچے براد صاحب کا جوزی جو پوزیو ٹرائل کے جا ہے کسی سیاسدار کے اتنا جو ہے آپ جا سمجھتے ہیں اس ٹرائل کو جو ہے کسی حد تک جو ہے ڈالائک کے ذریعے واشید کے ذریعے حلو نہیں سہیے ان کو بارہ لگی کیونکہ ملک کا نظام جو ہے اکنومک لحاظ سے دیکھیں جب سے جلوزوں سے کاروبار بالکل قطب ہوتے ہیں دیکھیں جو جہاں تک سیاستداروں کا تعلق ہے ماضی میں بھی یہاں مقدمے بنتے رہی ہیں لوگ کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے ہمیشہ مقدمے بھی غلط ثابت ہوئے اور جیلوں میں ڈالا گیا تو ہم کیا ہوں سے ہم سب گئے سردار صاحب گئے میں گیا ہوں نواز شریف صاحب گئے سارے گئے آج عمران خان صاحب ہیں پہلے بھی غلط تھا آج بھی غلط ہے عمران خان صاحب نے کوئی قانون توڑا ہے آپ ان کے خلاف مقدمہ درج کریں حرد جرم آئید کریں کہ اس چلائیں یہ حقومت کی ذمہ داری ہے اگر آرمی ایک ٹوٹتا ہے آرمی ایک بڑا واضح ہے اگر آرمی ایک کے تیعت آپ کو ایسا عمل کریں کہ جو آرمی ایک کے باتیعت آتا ہے تو پھر فوجی ادارت میں بھی آپ کا ٹرائل ہو سکتا ہے ملکہ قانون اس ماملے بڑا واضح ہے لیکن اگر آج سترہ مہینے گزر گئے ہیں میں نو کو اور ٹرائل نہیں ہو سکا فرد جنم آئید نہیں ہو سکی تو پھر اس پر نہ تاریخ اس کو مانے گی نہ اس ملک کے عوام مانے گی اس لیے ہمیں جب بھی کسی سیاسی لیڈر کے خلاف آپ نے کاروائی کرنی ہو ثبوت آپ کے پاس ہونا چاہیے مقدمہ درج کریں فرد جنم آئید کریں اور پاسیکیورٹ کریں قانون کے تحت آپ کسی کو غلط طور پر جیلو میں نہیں رکھ سکتے آپ کسی کے خلاف غلط مقدمہ نہیں بنا سکتے یہ ماضی میں سب ہو چکا ہے اس سے سبق حاصل کر لیں اور سب کے ساتھ ہوئے آج جو مدیعظم نے ان کے ساتھ بھی ہوئے آج جو صدر میں ان کے ساتھ بھی ہوئے آج جو سینرڈ کے چیئرمن نے ان کے ساتھ بھی ہوئے اس سنتر فیصد کامینہ کے ساتھ ہوئے ہم جو آپ کے سامنے بیٹھیں ہوئے ہمارے ساتھ بھی یہ ہوئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ غلط تھا تو آج بھی غلط کام کرنا چاہیے آپ سبق حاصل کریں آج ملک کو نفاق سے بچائیں آج ملک کے عوام کو جوڑیں آج یہ ملک مزید تفریق کا مطعمل نہیں ہو سکے گا یہ فیصلہ آپ کر لیں حکومت جو ہے وہ پاکستان مصردی نون کی کورویشن گورنمنٹ اے وفاق میں صوبہ منہ کی اپنی حکومت ہے اس کے جماعت کے سردرہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں تو وہ اس سے علیہ درہ تو نہیں ہو سکتے نا جو حکومت ہوتی ہے جماعت کی حکومت تو جماعت کے تابع ہوتی ہے میاں صاحب بیسے بھی اس جماعت کے دوئے رواہ ہیں تو آج جو کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ملک میں اس کی جواب دے ہی باستان مصردی نون کو اور ان کی کورویشن پارٹنرز کو کرنی مڑھیں گے غلط کام ہو رہا ہے اس کے جواب دے گو ہیں اچھا کام ہو رہا ہے اس کے اثرات ان تک آئیں گے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ملک میں قانون دوڑا جا رہا اور رات کے دیرے میں ترامیم ہو رہی ہوں اور کوئی جماعت کہے جی میں اس سے لا تعلق ہوں یا کوئی لیڈر کہے میں اس سے لا تعلق ہوں یہ سب آپ کے حصے میں آئے گا جی آپ نے کہا ہے جی پیٹی ایم کے سربراہ منزل پشتی نے ادھر قریب ایور میں ایک پشکون عدالت کے نام سے قومی جرگہ جو ہے وہ بلانے کا اعلان کیا اور اس حوالے سے سیاسی اور سماجی جو تنظیموں کے سربراہ آن اس کو بلانہ انویشن کی دیئے ہے کہ آپ اس لئے شرکت کریں تین دن پر یہ مشتمل ہوگا جس میں آگے کالا احمد جو ہے وہ توی کیا جائے تو کس بارے میں آپ کیا کہ آپ نے تیرین کی پشتون اور بلانسو کی بات بھی کی ہے تو اس کو آپ کے سرے دیکھیں اور کیا کہیں اس کو یہ بات کرنا ان کا حق ہے یہ حق اس سے کوئی بھی دنیا دی یہ حق آئین کے اندر موجود ہے اب اس کی ضرورت کیوں پیدا ہوئی میں اس کی بات کر رہا ہوں جنگہ بنالے کی ضرورت کیا ہے جب ملک میں حکومتیں بھی قائم ہیں جب ملک کی اسیمبلیاں بھی ہیں پارلیمان بھی ہیں یہ باتیں وہاں پر ہونی چاہیے اگر آج یہ بات پارلیمان سے باہر ہو رہی ہے اس کے مطلب ہے کہ پارلیمان اپنے کام میں ناکام ہے وہ وہ عوام کو آواز نہیں دے سکی جس کی آج ملک میں ضرورت ہے اور یہ ایک حقیقت ہے جو ہم باتیں آج سن کے آئے ہیں جو ایک میٹنگ جو بالکل غیر سیاسی میٹنگ تھی لیکن وہاں پر لوگوں نے کھل کر اضرائے کا اظہار کیا کہ ہمیں آج عزت نہیں دی جا رہی ہمیں ہمارا حق نہیں دی جا رہا ہماری آواز آ سنی نہیں جا رہی تو اس لیے یہ جب ماملات پیدا ہوتے ہیں اس لیے انتشار پیدا ہوتا ہے کیونکہ آج سوشل میڈیا ہے کوئی بات وہاں سے ایسی بس ریپورٹ ہو جائے گی جس سے بہت سے مسائل اور پیدا ہوگی تو بڑی سوچ سمجھ کر آج ہمیں حکومت بھی چلانی ہے اور اس تفریق کو ختم کرنا ہے دیکھیں یہ لائلوگ کی شرائط نہیں ہوتی ہے لائلوگ سے ہی مسائل کا حال نکلتا ہے اگر سب شرائط لگا کر بیٹھ جائیں گے کہ جناب میری یہ شرط ہے شرائط آگ ملک کو سامنے رکھیں اپنی کرسیوں کو اپنی خودوں کو ایک طرف رکھیں آج بات آپ کو ملکی کرنی پڑے گی آج شرائط کے بغیر عمران خان صاحب پہ کر مقدمہ نہیں ہے تو کوئی شوڑ دینا چاہیے مقدمہ ہے تو ان کو ان پر کیس چلائیں یہ ہم سب کے ساتھ یہ ہو چکا ہے میں خود سترہ سال نیب کی عدواتوں میں رہا ہوں اور کیس مجھ پتھا نہیں لیکن ہم بیٹھے رہے کبھی جیل میں کبھی بار لیکن آج اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے وہ اگر ان پر کوئی جرم کیا ہے ان پر فرد جرم آئیت کریں اور ان کو کیس چلائیں ان کے اوپر یہ حکومت کی ذمہ داری ہے یہاں پر جو اس کی چھتری کے نیچے اس کی حکومت پضبوط ہوتی ہے اس کی حکومت شعبہ شریف کی اس وقت پضبوط ہے اختلافات درداری کے ساتھ کی ہے ان کے غیر آئینی حکومتوں سے شاید آپ کی کرسی مضبوط ہو ملک جو ہے کمزور ہوتا ہے یہ ساری کا سبب